بڑے میہ نے بتایا کہ مجھے پرسوں اس اجاز سین کا فون آیا تھا کہ کلسوم اسے بتائے بغیر آپ کے پاس آ گئی ہے وہ واپس کب آ رہی ہے اور خود آ جائے گی یا میں اسے لینے آؤں میں نے اسے بتایا کہ کلسوم تو ہمارے گھر آئی ہی نہیں مجھے پریشانی ہوئی میں اسی وقت گاڑی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا یہ بھی پریشان تھا کیوں کہ کلسوم کو گئے ہوئے چھ سات روز ہو گئے تھے پھر چانک اس کو یاد آیا کہ اخبار میں کسی لڑکی کی تصویر شائع ہوئی تھی جو قتل ہو گئی تھی اس کے برسہ نہیں مل رہے تھے پھر اجاز نے تین چار روز پرانے اخبار دیکھے پھر ہم دونوں تصویر کو غور سے دیکھنے لگے تصویر میں صرف چہرہ تھا آنکھیں بند تھی چہرہ موٹا تھا اس لیے ہم پوری طرح پہچان نہ سکے مجھے ستر فیصہ یقین ہے یہ تصویر میری بیٹی کلسوم کی ہے میں نے کہا اگر آپ تصویر پہچانے میں دکت محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو وہ کپڑے اور زیورات دکھا سکتا ہوں جو لڑکی کی لاش سے اتارے گئے ہیں شاید آپ ان چیزوں کی مدد سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے شلوار کمیس کا ٹکڑا ڈبٹا ان کے آگے رکھا باپ کپڑے دیکھ کر یاد کرنے لگا اس نے ماتھے کو ہاتھ سے رگڑا بولا میرا خیال ہے کلسوم ایک بار اس سوٹ میں ہمارے گھر آئی تھی اجاز سیم فورم بولا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اس کے کپڑوں کو آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اس کے پاس ایسا کوئی سوٹ نہیں تھا میں نے کہا آپ لوگ یہ زیورات دیکھ لیں میں نے تمام زیورات ان کے آگے رکھ دیئے باپ نے ہر ایک چیز کو الگ لگ دیکھا باپ نے ایک انگوٹھی اور زنزیر کا پتہ پہچان لیا اور کہا ان دونوں چیزوں کو میں پہچانتا ہوں زنزیر میرے ہاتھوں کی خریدی ہوئی اور یہ انگوٹھی بھی اسے ہم نے دی تھی اجاز سیم پھر بولا یہ دونوں چیزیں بھی کلسوم کی نہیں ہیں کیونکہ چھے مہینے پہلے کلسوم نے زد کی تھی کہ وہ زنزیر اور پتہ بدل کر ایک اور ڈیزائن کی زنزیر اور لوکر لینا چاہتی ہے میرے منع کرنے کے باوجود اس نے یہ زیور بدلوا لیا تھا مجھے کچھ رقم بھی اس کے ساتھ دینی پڑی تھی انگوٹھی وہ صرف ایک ہی پہنتی ہے اور یہ دو انگوٹھییں ہیں پھر میں نے انہیں چوڑیاں اور سینڈل دکھائے باپ نے کہا ان کے مطالعے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اجاز سین نے کہا میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس نے کبھی کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنی اس سینڈل تو اس کی پسند کے ہی نہیں ہے وہ ہلکے پھلکے سینڈل پسند کرتی ہے باپ خموش ہو گیا وہ بار بار اخبار کے فوٹو کو دیکھتا تھا میں نے اپنی میز کے دراز کھولی اس میں اصل فوٹو کی ایک کوپی پڑھی ہوئی تھی میں نے وہ فوٹو باپ کے سامنے رکھی اور کہا اخبار میں فوٹو صاف نہیں آئی آپ یہ اصل تصویر دیکھ لیں فوٹو پہلے اجاز سین نے دیکھی اور فیصلہ کل نہجے میں بولا بلکل نہیں یہ کلسوم کی تصویر نہیں اگر چہرہ پھولا ہوا نہ بھی ہو اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تب بھی یہ چہرہ کلسوم کا نہیں فوٹو باپ نے لی تو بہت دیر تک دیکھتا رہا کہنے لگا کلسوم میری بچی وہ چونکہ لا پتہ ہے اس لئے آنکھوں کے سامنے اسی کی تصویر ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کبھی یہ چہرہ اسی کا لگتا اور کبھی یقین آجاتا ہے کہ یہ میری بچی کا چہرہ نہیں میرا دماعت کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑے کلسوم کے نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اجازت سین نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں اس کا سوسر بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا میں نے اجازت سے پوچھا آپ نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کو بتائے بغیر اپنے والدین کے ہانچ چلی گئی تھی کیا وہ اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو بتائے بغیر گئی تھی اس نے کہا چار پانچ بار گئی ہے میں نے کہا اس کی کوئی وجہ اجازت سین نے کہا لڑ کر گئی تھی اور اب بھی لڑ کر ہی گئی تھی یہ اس کی عادت ہے اس کی سوسر نے غصے سے کہا وہ جتنی بار بھی میرے گھر آئی ہے اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سے پریشان کرتے ہو اور طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو اور دونوں آپ اس میں جھگڑنے لگے اجازت نے اپنے سوسر سے کہا مجھے جھانسہ دے رہے ہیں آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہی گئی ہے آپ نے اسے چھپا لیا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے گھر نہیں آئی دیکھیں انسپیکٹر صاحب سوسر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک بار اسے ظالم کے بچے نے میری بیٹی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا وہ پانچ چھے روز میرے گھر رہی پھر واپس آ گئی وہ کہتی تھی یہ کمبخت کا بچہ شراب پیتا ہے عورت بازی بھی کرتا ہے اور اب یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کو چھپا لیا ہے جناب مجھے شک ہے کہ اس نے میری بیٹی کو قدل کر دیا ہے یا کسی سے قدل کروا دیا ہے سوسر کی باز ان کے اجازت سین بھی بھڑک اٹھا بولا اپنی بیٹی کے کرتوت آپ نہیں بتائیں گے آپ مجھے عورت باز کہہ رہے آپ کی بیٹی تو خود فہشہ بنی ہوئی تھی اور میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ چلے گئی ہے سوسر نے چلا کر کہا بخواس بند کرو کتے کے بچے میں نے دونوں کو خموش کروایا کہا یہ پولیس ٹیشن آپ کا گھر نہیں اگر آپ لڑکی کی شناخت کر سکتے ہیں تو مجھ سے بات کریں وہ نہ یہاں سے تشریف لے جائیں اجازت سین فورا اٹھا بولا جناب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کے خلاف کہاں رپورٹ درج کرواؤں اس نے میری بیوی کو روپ پوش کر رکھا ہے میں نے کہا آپ دسٹرک مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیے وہ تیزی سے باہر نکل گیا بڑا سوسر بیٹھا رہا اس نے اجازت سین کے خلاف بہت سی باتیں کی اور اپنی بیٹی کو مظلوم بتایا اس نے یہ بھی کہا اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی دسٹرک مجسٹریٹ کو درخواست دے گا کہ اس نے میری بیٹی کو قطر کرا دیا ہے اسے مجبور کیا جائے کہ کسلوم کو عدالت میں لائے میں نے سوچا یہ بزرگ میرے لئے ایک اہم گواہ بن سکتا ہے میں نے اس سے کہا آپ لڑکی کی تصویر اور اس کی چیزوں کی شناخت کر سکتے ہیں یا نہیں مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے اس نے ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھا اور چیزوں کو بھی دیکھا شک کے لہجے میں بولا میں ہاں بھی کہہ سکتا ہوں نہ بھی کہہ سکتا ہوں ابھی تک شک میں ہوں میں نے اسے شاملے تفشیش کر لیا اور اس کا ڈریس لے کر اسے کہا مجھے جب بھی اس کی ضرورت پڑی اسے آحاظر ہونا پڑے گا اس نے بہا خوشی قبول کر لیا پھر وہ اپنے دماد کو برا بھلا کہنے لگا بڑا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں خود اٹھا اور اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ میں ایک تفشیش کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں میں اسے اپنے ساتھ اٹھا کر تھانے سے باہر لے آیا اس کا دماد کار لے گیا تھا میں نے اسے پوچھا آپ کہاں تک جائیں گے اس نے دماد کو گالی دیتے ہوئے کہا اپنا سمال لینے کے لئے مجھے اس خبیص کے گھر جانا پڑے گا میں نے اسے اس کے دماد کا ڈریس پوچھ کر ایک تانگہ کروا دیا اور بڑے کو تانگے میں سوار کرا کر اس کے دماد کی طرف بھیج دیا تانگہ ذرا دور نکل گیا تو میں اپنے دفتر کی طرف واپس مرنے لگا میری نظر زمین پر پڑی میں وہیں چھک گیا کچھ دیر زمین کو دیکھتا رہا ایک دو منٹ بعد مجھے اچھی طرح محسوس ہوا جیسے میں نے تھانے کے سامنے نہیں بلکہ اس پکڈنڈی پر کھڑا ہوں جس کی قریب سے لاش برامت ہوئی تھی جو گواہی پکڈنڈی نے دی تھی اب وہی گواہی میرے تھانے کی سامنے والی زمین دے رہی تھی یہ ایک تنگ سڑک تھی جس کے ساتھ خاصی چوڑی کچھی زمین تھی اس پر مجھے چار پانچ انچ جگہ پر تیل گرا نظر آ رہا تھا اس کے دائیں اور بائیں ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے تیل کا یہی دھبا میں نے ٹائروں کی اسی قسم کے نشانوں کے درمیان پکڈنڈی پر دیکھا تھا پکڈنڈی پر جو نشان تھے ان سے مجھے اتنی پتا چلا تھا کہ اس ویرانے میں وہاں تک ایک کار گئی ہے وہاں رکی ہے اور وہی سے واپس ہوئی ہے ٹائروں کے نشان پر کسی مجرم کو نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ ایک ہی قسم کے ٹائر اتنے بڑے شہر میں سیکڑوں گاڑیوں کے ہو سکتے ہیں لیکن ان نشانوں میں مجھے پکڈنڈی پر پھر سڑکے کنارے کچھ زمین پر نظر آئے تھے ان میں وہ دو چیزیں مشترکہ تھیں ایک یہ کہ دونوں نشانوں کے درمیان تیل کا دھبا تھا کار پرانی تھی جس سے کترہ کترہ تیل ٹپکتا تھا دوسری چیز یہ مشترک تھی کہ چار ٹائروں میں سے ایک ٹائر گھسا ہوا تھا ان ٹائروں کے نشان پکڈنڈی پر بھی ایسے ہی تھے میں نے پکڈنڈی پر تیل کا دھبا دے کر سوچا تھا کہ کار پرانی لگتی ہے میں جب بھی پپو کی بیوی کی لاش کو پوس پاٹم کے لیے بھجوا کر واپس تھانے پہنچا تھا تو کریم کلر کی ایک کار تھانے کے ہاتھے سے باہر کھڑی دیکھی تھی اندر گیا تو یہ سسر اور دماد میرے اندازار میں بیٹھے تھے اب باہر آیا تو کار دماد لے کر جا چکا تھا کار یقینن اسی کی تھی ٹائروں کی نشان دیکھ کر میرے دماغ میں سسر اور دماد کا جھگڑا گھونجنے لگا آپ ان کی تقرار پڑ چکے ہیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اجاز اس کی بیوی کے آپس میں ناچاکی تھی اور ناچاکی بھی اس حد تک تھی کہ اجاز نے ایک بار اپنی بیوی کو مار پیٹ کر نکال دیا تھا اور وہ اپنے والدین کے ہاں چلی گئی تھی سسر دماد کو شرابی کہہ رہا تھا دماد اپنی بیوی کو رنڈی کہہ رہا تھا اور یہ بھی کہ وہ تین چار بار لڑ کر اپنے والدین کے ہاں اسے بتائے بغیر چلی گئی تھی میرا دماغ اور نظر ایک پولیس مین کی تھی اس لیے بال کی خال اتارنے لگا سسر نے کہا تھا کہ اجاز سین نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہے گویا نوبت ایسے شکوک تک پہنچی ہوئی تھی پھر مجھے خاص اور پر یاد آیا کہ لڑکی کے باپ نے کپڑے انگو اٹھی اور زنزیر کا پتہ دیکھ کر کہا تھا یہ چیزیں اس کی بیٹی کی ہیں مگر اجاز نے اس کی تردید کر دی تھی باپ جو چیزیں بھی دیکھتا تھا سوچ میں پڑ جاتا تھا اجاز فوراں کہہ دیتا تھا نہیں یہ اس کی بیوی کی نہیں تصویر دیکھ کر باپ کہتا یہ اس کی بیٹی لگتی ہے پھر شک میں پڑ جاتا اور اجاز نے صرف کہہ دیا تھا یہ اس کی بیوی کی تصویر نہیں مجھے اجاز سین کا انداز یاد آ رہا تھا اب اس کی کار کا نشان دیکھ کر تو مجھے شک ہونے لگا یہ اس کی کوشش میں تھا کہ باپ کہیں اپنی بیٹی کی تصویر پہچان نہ لے بارحال اگر یہ تصویر اجاز کی بیوی یا جمیل کی بیٹی کی بھی نہیں تھی تو میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی اور جہاں سے لاش برامت ہوئی ہے اس کے قریب ایک کار کے ٹائروں کے نشان تھے یہ نشانوں کے درمیان تیل کا دھبا تھا اب یہی نشانوں تیل کا دھبا میرے دھانے کے سامنے مجھے نظر آ رہے تھے اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ویرانے میں یہی کار گئی تھی لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ کار اجازی لے کر گیا ہو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست اس کی کار مانگ کر لے کے گیا ہو اور وہ کسی لڑکی کو اس میں قتل کر کر لاش وہاں پھینک آیا ہو میں اب اس کی کار کو تفشیش میں لانا چاہتا تھا میں نے اجاز اس کی کاروبار و دفتر وغیرہ کے مطلق پوچھا تھا اس طرح مجھے اس کے دفتر کا علم ہو گیا تھا اس کے سسر کو تانگ میں بٹھاتے ہوئے میں نے اجاز کی رہائش کا پتہ لے لیا تھا سسر نے مجھے کوٹھی کا نمبر اور سڑک وغیرہ بتا دی تھی میں نے اپنے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اجاز کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا میں جب اجاز کی کوٹھی تلاش کرتا ہے اس کی کوٹھی پہنچا تو معلوم ہوا اس کا سسر جا چکا ہے اور اجاز اس وقت گھر میں نہیں میں اس وقت گھوٹھی کی گھراج میں تھا وہاں پر بھی تیل کا دھبا مجود تھا میرے سامنے اجاز کا نوکر کھڑا تھا اسے میرے پوچھنے پر بتایا گھر میں اس کی سوا کوئی نہیں کھانا بنانے تک کا کام یہی نوکر کرتا تھا گھر کے دوسرے کام جھوڑو برتن وغیرہ ایک عورت کرتی تھی جو اس وقت جا چکی تھی میں نے نوکر سے پوچھا گھر کی مال کریں یعنی بیگم صاحبہ کہاں ہے اس نے لاپروائی سے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں آٹھ دس دن روز سے گئی ہوئی ہے معلوم نہیں کہاں گئی ہے میں نے اس کا لاپروائی انداز دیکھا تو اس سے کہا میں قتل کی تفشیش کر رہا ہوں اس لئے مجھے ہر سوال کا درست جواب دے میں نے اس سے بہت سی معلومات حاصل کی جن سے ظاہر ہوا کہ اجاز حسین اور اس کی بیوی کے تعلقات کافی کشیدہ تھے ان کا اپس میں کئی بار چھگڑا ہو چکا ہے نوکر میرے اس سوال پر جھچک گیا کہ بیگم کا چال چلن کیسا ہے میں نے اسے درانے دھمکانے کی بجائے دوستانہ طریقے سے بولنے پر امادہ کر لیا اسے یہ بھی احساس دلا دیا کہ اسے آخر گواہی دینی ہی پڑے گی اگر اس نے جھوٹ بولا تو ساری بات کھل جانے پر وہ خام خواب پکڑا جائے گا نوکر نے یہ رائے دی کہ بیگم اچھی چال چلن کی عورت نہیں اجازت کے مطلق اس نے بتایا گھر میں اس نے کبھی شراب نہیں پی نوکر کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اجازت کے تلقات کسی اور لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ بیگم گھر سے کب گئی ہیں اس نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے اس روز شام کا کھانا کھا کر اجازت صاحبہ بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے رات کے شاید گیارہ بجے تھے جب مجھے گاڑی واپس آنے کی عواز آئی اس وقت میرا اندر کوئی کام نہیں تھا اس لئے میں اندر نہیں گیا صبح ناشتہ لگا رہا تھا تو صاحب نے کہا ناشتہ صرف میری لے لگانا بیگم صاحبہ رات کو اپنے والدین کے گھر چلے گی تھی میں سمجھا اجاز صاحب رات بیگم صاحبہ کو ریلویسٹریشن لے کر گئے ہیں میں ابھی تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ بیگم صاحبہ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہیں میں نے اپنے کاغذوں میں سے وہ اخبار نکالا جس میں لاش کی تصویر چھپی تھی میں نے اخبار نکال کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا یہ تصویر پہچان سکتے ہو اس نے تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا اللہ جھوٹ نہ بلوائے یہ تو بیگم صاحبہ کی تصویر معلوم ہوتی ہے پھر اور غور سے دیکھ کر بولا حضور یہ بیگم صاحبہ ہی ہے وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا یہ تصویر کی نیچے کیا لکھا ہے کیا لاش سیول ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے نہیں نہیں پھر یہ کوئی اور ہوگی یہ بیگم صاحبہ کی تصویر نہیں ہے میں نے اس سے کہا کیا تم نے پہلے یہ خبار نہیں دیکھا وہ بولا ہم غریب لوگ خبار کہاں پڑھتے ہیں میں نے کہا تم نے پہلے نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ تصویر بیگم صاحبہ کی ہے اس نے کہا چہرہ ذرا موٹا ہے لیکن تصویر میں اتنا فرق تو آ ہی جاتا ہے لیکن مجھے پہچاننے میں کوئی دکت نہیں اس کا یہ جواب میرے لئے اہم تھا مقتولہ کے باپ نے بھی تصویر کو پہچان لیا تھا لیکن اجاز نے اسے یقین دلا دیا تھا یہ کلسوم کی تصویر نہیں باپ تو یہی سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ٹھیک تھاک ہے اس لئے وہ مان گیا کہ اس کی بیٹی کی تصویر نہیں شہادت اجاز حسین کے خلاف کٹھی ہوتی جاری تھی میں نے نوکر سے پوچھا کہ اجاز کب تک آئے گا سورج غروب ہو چکا ہے نوکر نے کہا اب انہیں آ ہی جانا چاہیے تھا میں نے نوکر سے کہا ہم یہاں گراج میں بیٹھتے ہیں تم اندر جا کے اپنا کام کرو اجاز آئے تو اس کو بالکل نہ بتانا کہ میں نے اس سے کوئی بات پوچھی ہے ہم وہیں گراج میں کرسیوں پر بیٹھ کے اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی معاملہ یقینی تھا میں سوچنے لگا کہ اجاز کو کون سے طریقے سے اقبال جرم کے لئے تیار کیا جا سکتا ہے ہمیں وہیں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اجاز کی گاڑی گراج کے سامنے آ کر رکی تھی میں اس کے استقبال کے لئے اٹھا اور وہ گاڑی سے نکلا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا پھر خود ہی حس پڑا میری طرف ہاتھ لمبا کر کر بولا معلوم ہوتا ہے میرا سسر آپ کو شک میں ڈال آیا ہے اس نے ہاتھ میں لائے اور مجھے اندر لے گیا ڈالنگ روم میں بیٹھ کر میں نے اس سے کہا کہ اس کے سسر کو میں نے جلدی اٹھا دیا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی میں نے لڑکی کی تصویر اجاز کے ہاتھ میں دے دی جسے وہ دیکھنے لگا پھر اس نے میری طرف دیکھا شاید اس کا دل کا چور جاگ اٹھا تھا وہ چپ رہا میں نے تمنان کے لہجے میں کہا اجاز صاحب یہ تصویر کس کی ہے وہ بولا میں نے آپ کو بتایا تو ہے یہ تصویر میری بیوی کی نہیں ہے کس کی ہے یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں میں نے کہا اجاز صاحب کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کوئی تصویر لے کر اس تصویر کے ساتھ میں لاؤں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں جو تصویر کا موجز نہ کر سکتے ہیں وہ بولا تھانے دار صاحب کیا آپ مجھ سے زبردستی منوانا چاہتے ہیں کہ یہ تصویر میری بیوی کی ہے آپ کا مطلب کیا ہے میں نے کہا میرا مطلب بالکل صاف ہے ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے اس لاش کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی ہے اور اتفاق سے آپ کی بیوی بھی لا پتہ ہے اس لیے میں مجبور ہوں کہ آپ سے چند الٹے سیدھے سوال کرو تاکہ مجھے یقین ہو جائے یہ آپ کی بیوی کی تصویر نہیں میں آپ پر کوئی بھی چیز ٹھونس نہیں رہا نہ ہی میں آپ کو کوئی بھی الزام تسلیم کرنے پر مادہ کروں گا میں نے آپ کی عزت افسائی کی ہے میں خود یہاں آ گیا ونہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال جواب کے لیے تھانے بلایا کرتے ہیں آپ بلکل نہ مانیں یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے آپ صرف میرے سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے دیں میں خود فیصلہ کرلوں گا یہ تصویر کس کی ہے میرے تھنڈے تھنڈے رویے سے وہ کچھ سنبھل گیا تو میں نے پوچھا آپ کا کاروبار شاید آج کل اچھا نہیں چل رہا وہ بولا آپ کو یہ خیال کیوں آیا میں نے کہا اس لیے آپ گاڑی کا وہ ٹائر بھی تبدیل نہیں کرا سکے جو گھس گیا ہے اور گھس بھی اتنا گیا ہے کہ کئی جگہوں سے ربٹ اڑ گیا ہے میں اس کی چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو بدلنا شروع ہو گیا تھا میں نے کہا گاڑی اتنی پرانی ہے اس میں تیل گرتا رہتا ہے اس نے پھیکی سی ہسی ہس کر کہا پولیس کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے آپ نے تو میری گاڑی ابھی دیکھی ہے اور آپ کو اس کے ٹائر اور تیل لیکج کا بھی پتہ چل گیا میں نے کہا نہیں اجاز صاحب جب آپ کی گاڑی یہاں آئی تو میری نظر گاڑی پر نہیں آپ پر تھی میں نے تو گاڑی کا رنگ بھی نہیں دیکھا البتہ اس سے پہلے آپ کی گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں بہت کم گاڑیاں جایا کرتی ہیں وہ متجست لہجے میں بولا کہاں میں نے کہا جہاں آپ نے اپنی بیوی کی لاش پھینگی تھی وہ پیشہ وار قاتل نہیں تھا اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گیا اور مو کھل گیا میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا میں نے کہا اگر اسے قتل کرنا ہی تھا تو کسی پیشہ وار کو پیسے دے کر قتل کرا دیتے قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کو یہ علم نہیں جہاں قتل کیا جاتا ہے وہاں کی بیز بان چیزیں وہاں کی زمین اور لاش خود بھی گباہی دے دیا کرتی ہیں میں آپ کے پاس کسی شک کی بنا پر نہیں آیا آپ کی سسر کی باتیں بھی مجھے مداصر نہیں کر سکی مجھے تو آپ کی بیوی کی لاش یہاں تک لائی ہے میں آپ کی گاڑے کے نقشے قدم پر چل کر شہاں آیا ہوں جس کا ایک ٹار گھسا ہوا ہے جہاں رکتی ہواں تیل کے چند کترے گرا دیتی ہے میں مکمل شہادت و ثبوت لے کر آیا ہوں وہ سخت گھبرا گیا میں نے اسے کہا آپ اتنا نہ گھبرایے آپ میرے ساتھ تاون کریں مجھ سے تاون کی توقع رکھیں ورنہ آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا میں اگر آپ سے کچھ بھی نہ پوچھوں اور گرف سار کر کر لے جاؤں تو میں بھی آپ کے خلاف بیوی کے قتل کا جرم ثابت کر سکتا ہوں اس لئے آپ میرے ساتھ تاون کریں اس نے تاون کے معنی کچھ اور ہی نکال لیے تھے اس نے اپنی بیگ سے چیک بک نکالی چیک لکھ کر میرے آگے کر دیا اس چیک میں کافی بھارے رقم درش تھی میں نے چیک کو صرف دیکھا اور ہاتھ میں نہیں لیا میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا کہ آپ کو یہ منظور نہیں تو میں رقم زیادہ کر دوں گا آپ جیسا تاون کہیں گے میں کر دوں گا آپ میرے ساتھ یہ تاون کر دیں اس کیس کو گول کر دیں لاش کو لا وارث قرار دے دیں اس کا باپ تو پہلے ہی مان گیا ہے کہ لاش اس کی بیٹی کی نہیں میں نے کہا لیکن میرے لئے یہ مسئبت پیدا ہو گئی ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ لاش کلسوم کی ہے میں نے اس سے کہا آپ کی دی ہوئی رقم میں کب تک کھا سکوں گا کوئی راستہ بتاؤں گا اس نے کہا جی پوچھئے آپ نے جو پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے بدکار آپ تھے یا آپ کی بیوی آپ مجھے پوری بات بتا دیں اس نے وہی کہانی سنای جو پپو اس کی بدکار بیوی کی تھی پپو کی کہانی میں گاؤں کے ایک انپڑ اور گوار لڑکی بدکار تھی اجاز کی کہانی میں ایک اونچے اور میر خاندان کی تلیم گیافتہ لڑکی بدکار تھی اجاز نے بھی اسے پپو کی طرح اپنی آدم نے بدلنے کے لئے کہا تھا مگر کلسوم ایک میر خاندان کی بیٹی تھی جس نے اپنے گھر میں نوکر چاکڑوں پر حکومت کی تھی اپنے خاند کو بھی نوکر سمجھتی تھی اجاز نے ایک بار اپنے سسر سے شکایت کی تو سسر نے اجاز کو ہی گالیاں دی تھی اس کے بعد کلسوم کئی بار لڑ جگر کر میکے گئی تھی اجاز کے بیان کے مطابق کلسوم کو دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا اس نے اجاز کے دو عزیز دوستوں سے بھی تعلقات قائم کر لئے تھے اجاز اب ہر جگہ رسوہ ہونے لگا تھا ایک رات کلسوم دیر سے گھر آئی تو اجاز نے اسے مارا پیٹا دوسرے روز کلسوم اپنے والدین کے ہاتھ چلے گئی تین چار روز بعد اجاز اسے لینے گیا تو اسے توقع تھی کہ سولہ سوائی کی بات ہوگی مگر سوسن نے اپنے دو نوکر بلوا کر اجاز کو ان سے پٹوائیار کہا واپس چلے جاؤ اجاز واپس آگے اس نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دے گا اس کے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حق مہر کی رقم بہت بڑی تھی طلاق دی جا سکتی تھی مگر حق مہر دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی اگلے روز کلسوم خود ہی آگئی تھی اب وہ شہزادی بن کر آئی تھی جیسے اجاز اس کا غلام ہو گیا اس نے آتے اجاز کو دو تین حکم سنا ڈالے اس رویے سے اس کا دماغ پھر گیا وہ بیوی کا اتنا غلام نہیں بننا چاہتا تھا اس کی نظر میں یہ بے غیرتی تھی بیوی کے رویے سے وہ اس قدر مجتمع ہوا کہ اس نے بیوی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ سوچ جا رہا قتل کس طرح کرے تاکہ پکڑا نہ جائے اسی دوران وہ کلسوم کا غلام بنا رہا ایک شام کھانے کے کچھ دیر بعد اجاز نے کلسوم سے کہا آو ذرا سیر کرنے چلیں وہ فوراں سے تیار ہو گئی وہ اس سے پہلے تو ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا پھر اسے ویرانے میں لے گیا کلسوم نے اسے کہا بھی کہ اس جنگل اور جار میں نہیں جائے گی مگر اجاز نے گاڑی نہ روکھی وہ اسے بہت دور لے کر قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کلسوم ایک جگہ بری طرح بگڑ گئی اجاز کو گاڑی روکنی پڑی اس نے کلسوم سے کہا اچھا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں اس نے جیو سے تہہ کیا ہوا رومال نکالا کلسوم جس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اس نے ناک و مو پر رومال رکھ کر اس قدر دباؤ ڈالا کہ کلسوم کا سر پیچھے سیٹ کے ساتھ چاہ لگا اجاز نے اوپر سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالے رکھا تڑپتی رہی ذرا سی دیر میں مر گئی اجاز نے لاش گاڑی سے نکالی اور اس ویرانے میں پھینک دی لاش اس ویرانے میں پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ رات تک کے وقت گیدر وغیرہ لاش کا ہلیا بگار دیں گے جو کچھ بچ جائے گا اور دن کے بعد گد وغیرہ کھا جائیں گے اس رات میرے تھانے کے حوالات میں دو خوابت بند تھے دونوں کا کیس ایک جیسا تھا دونوں کی بیویاں بد چلن تھی دونوں اپنی بیویوں کے قاتل تھے ایک غریب دھیاتی تھا دوسرا گریجوئٹ اور کوٹھی میں رہنے والا شہری شہزادہ تھا مگر حوالات میں دونوں فرش پر بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے دونوں کے جذبات احساسات ایک جیسے تھے دونوں پر مقدمے اکٹھے چلے پھر دونوں کو ان کے کیے کے مطابق سزائیں ہوئیں تو جی دوستو یہ چھوٹا سا مختصصا ناول آپ کو کہہ موسیقی